لیلت القدر مہینوں سے بہتر ہے یعنی ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ہزار مہینوں کو اگر ہم سال میں تبدیل کرتے ہیں تو تیراسی سال چار ماہ اس کے بنتے ہیں یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا تیراسی سال چار ماہ میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے اس کی اتنی فضیلت ہے اس رات کی یہ لیلت القدر ہے اس لیلت القدر کو ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرنی چاہیے یہ لیلت القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے تاق راتوں میں ہمیں اسے تلاش کرنی چاہیے یعنی تاق راتیں اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس کی یہ پانچ راتیں ہیں جس میں ہمیں لیلت القدر کو تلاش کرنی چاہیے یقینی طور پہ ہمیں یہ پتا نہیں کہ لیلت القدر ان پانچ راتوں میں کون سی رات ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا بھی اس لیے نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں ہم زیادہ سے زیادہ شبہ داری کریں زیادہ سے زیادہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کریں تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یقینی طور پر لیلت القدر کا علم نہیں دیا لیلت القدر کو ہمیں یقینی طور پہ بتایا نہیں گیا کہ یہ رمضان المبارک کی کون سی رات ہے لیکن ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں ہمیں اسے تلاش کرنی چاہیے اس رات کو تو یہ لیلت القدر بہت ہی بابرکت رات ہے اور یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے اس ایک رات میں ہم ہزار مہینوں کا ثواب پا سکتے ہیں اس ایک ہی رات میں اس رات کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیوں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر آگاہ کیا گیا انہیں یہ بتایا گیا پچھلی امتوں کے بارے میں ان کے عمر کے بارے میں تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت کی عمر تو کم ہے وہ کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں وہ کیسے اس طرح عبادت کر سکتے ہیں ان کے اتنا عبادت وہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت نے لیلت القدر عطا کیا یعنی اس ایک رات میں عبادت کر کے ہم تیراسی سال چار ماہ سے بھی بڑھ کر ہم ثواب پا سکتے ہیں یعنی اس تیراسی سال چار ماہ میں عبادت کر کے ہم جو ثواب حاصل کریں گے اس ایک رات میں ہم عبادت کر کے اس سے بھی بڑھ کر ہم عبادت کرنے کا ثواب پا سکتے ہیں تو یہ لیلت القدر ہے اس لئے ہمیں یہ لیلت القدر کو اللہ رب العزت نے عطا کیا اور اس لیلت القدر کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا تاکہ ہم راتوں کو اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرے تاکہ ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور سجدے کرے تو یہ لیلت القدر ہے اس لیلت القدر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس رات میں ہمیں غفلت میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شبیداری کرنے کی ضرورت ہے اس رات میں اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے پانچ راتوں میں ہم اس لیلت القدر کو تلاش کریں اس لیلت القدر کے لیے شب بیداری کریں اس لیلت القدر کے لیے ہم جاگے اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں کثرت سے نوافل پڑھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کو آسمان سے اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے زمین کم پڑ جاتی ہے اتنی کثرت کے ساتھ اس رات کو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس کو لیلت القدر بھی کہتے ہیں اس لیے اس کو ہم لیلت القدر کہتے ہیں اس لیلت القدر کی فضیلت حدیث پاک میں بہت آئی ہے اور اس سے ہی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورة القدر میں اللہ رب العزت نے خود کہا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ ہزار مہینوں سے ایک بہتر یہ رات ہے تو اس لیلت القدر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس لیلت القدر میں ہمیں غفلت میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے